میں فوج میں تھا ائر فورس میں تھا اس دیش کو میں چار دفعہ دیکھ چکا ہوں اگریبن ہم چودہ پندرہ ہزار اپریشن فری کر چکے ہیں ابھی ایک کروڑ اندے ہیں اس دیش کے اندر اگر دا چیلڈرن کناٹ گو تو دا سکول دا سکول مست گو تو دا چیلڈرن سواگت ہے آپ کا میوار ٹائمز میں میں ہوں سفیان سیف اور اس خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں ایبل چریٹیبل ہسپٹل کے سربراہ ہیں اپٹر ایم کھلڈر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا میوار ٹائمز دنیواز صاحب آپ کا بڑی اپنے تکلیف کی ہمارے پاس آنے کی ہمیں بڑی پرسنتہ ہے ہم آپ کو دیفرنٹلی اس بارے بتلانا چاہیں گے جو کام ہمارا چل رہا ہے سر ایبل چریٹیبل ہسپٹل کن حالات میں بنا اور کیا سوچ کر کے آپ جب سکولڈن لیڈر تھے ائر فورس میں آپ نے آنے کے بعد لوگوں کی سیوہ کرنے کا مان بنایا تو یہ پوری جو جرنی ہے وہ کس طریقے سے رہا ہے آپ کا پورا سفر اس کو اگر ہم سنچفت میں جاننا چاہیں تو دیکھیں صاحب میں فوج میں تھا ائر فورس میں تھا تئیس سال تک افسر تھا تقریبا اور ہندوستان کے ہر علاقے میں میں گھوم چکا ہوں اس دیش کو میں چار دفعہ دیکھ چکا ہوں اور مجھ کو یہ دیکھ کے بڑی پرسندہ ہے کہ یہ دیش بین تہا خوبصورت دیش ہے لیکن اس دیش کے اندر بہت گریبی ہے اور گریبی کی وجہ سے میں نے اپنی فوج کی نوکری کو کٹتے ہوئے تقریبا سولہ سال کی نوکری کو چھوڑتے ہوئے میں نے یہ آکے کام کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کرتے ہوئے وہ تقریبا انتیس سال ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے اندر ایک آنکھوں کا ہسپتال بنایا ہوا ہے جو کہ پلول نو اور ادھر ادھر کے علاقوں سے لوگوں کی سیوہ کر رہا ہے صرف تیسر پہ ہم لیتے ہیں کانسلٹیشن کا فری اپریشن آپ کہیے کہ ہم فری اپریشن کرتے ہیں تو ہم فری کرتے ہیں ہمارا تقریبا پینسٹ ستر پرسنٹ اپریشن فری ہوتے ہیں میوات میں بھی ہیرا شوشل ایڈ ایڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن اور بھی کئی ساری سنستاؤں کے ان کو اپریشن کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت سارے کیمپ لگائے ہیں اور وہاں بلکل فری ان کا ان کی آنکھ بنی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کو آپ لے کر کے باگڑا ہسپٹل لے کے آتے تھے تو یہ تقریبا کتنے اس طریقے سے جو ہے آپریشن ہوئے ہوں گیا دیکھیں ہم پچھلے دس گیارہ سال میں ہمارا جو تھوڑا فنگر کٹھا ہوا ہوا ہے تقریبا ہم چودہ پندرہ ہزار آپریشن فری کر چکے ہیں ابھی تک اور ہم کسی آدمی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پیسہ دو ہمارا سسٹم بسکلی یہ ہے کہ ہم ہم پرزوم کرتے ہیں اپنے یہ سوچ کے چلے ہوئے کہ اس کا فری اپریشن کرنا ہے جب تک وہ آدمی ہم کو خود نہ کہہ دے کہ صاحب ہم کو آپ اس سے بہتر والا شہر کے جو لنس لگتے ہیں اس والا میں کریے یہ ہم آپ کو خوشی سے اپنے پورا اتنان سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آج تک چودہ پندرہ ہزار اپریشن جو کی ہیں ان میں سوائے ایک کے آج تک کوئی اپریشن خراب نہیں ہوا اور وہ بھی ہماری غلطی سے نہیں تھا اپروب ہوا یہ اس عورت نے اپنے آنکھیں جو تھی چوتھے پانچویں دن دھو دی جو کہ ایک مینے تک نہیں دھو نہیں ہوتی تو ہمیں بڑی پرسندہ ہے کہ ہم نے سیوا کیے پر لیکن دیش کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ کروڑ اندے ہیں اس دیش کے اندر اسی لاکھ اندے ان میں سے اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے کیٹریکٹ اپریشن نہیں ہوتے موتیہ بند کے اپریشن نہیں ہو رہے تو ہم نے کوشش کی ایک علاقے میں بیٹھ کے مراجی کرتا ہم اور بھی ایکسپینڈ کریں دوسرے علاقوں میں بھی جائیں اور بھی اپریشن سینٹر کھولیں دور دور جا کر کیونکہ ضرورت بہت بڑی ہے آپ کے سوچنے سے ایک جو ہے اناتھالے بھی چل رہا ہے سکول بھی ہیں میں پہلے اناتھالے پر بات کرنا چاہوں گا دیکھیں جو ہمارے پروگرام ہیں وہ ایک نہیں ہے اچولی اناتھالے بھی ہے ورداشرم بن رہا ہے اور ہمارے پاس سلم کے جوگی جوپڑیوں کے اندر آرٹ سکول ہیں جن کے اندر تقریباً سات سو کریم بچے ہیں پانچ سو بچوں کو ہم روز کھانا کھلاتے ہیں فرید آباد میں اور ہمارے پاس ایک ڈیالیسز کا بہت بڑا ہمارا سینٹر ہے جو کہ نو سور پہ میں کرتا ہے جو لوگوں کا ڈیالیسز کروارے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یا تو گورنمنٹ بھی کہ یہاں کوئی خیر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے لیکن کتنا فری ہے کتنا سستا ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ سارے ملک بھی سب سے سستا ہو سکتا ہے سوائی دو چار جگہ کو چھوڑ کر اور پھر اس کے بعد میں ہمارے یہاں جو سربودیا اسٹال کے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈریکٹر تھے وہ وہاں پر سربودیا میں وہاں پر قدود کے جتنے آپریشن ہیں آجی سارے وہ سارے ہمارے لوگ کرتے ہیں اور آپ اندازہ کریے کہ ہم لاکھ رپے کا آپریشن جو ہے وہ بیس ہزار پر بھی اس سے بھی شہ سستا کر دیتے ہیں ابھی ہمارے دو دن ہوئے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نے آپریشن قدود کا کیا ساڑھے چھے گھنٹے کا آپریشن تھا وہ ہاں سر آپ نے سلم کے بات کی کہ وہاں کی جو تعلیم ہے وہاں کی جو شکشہ ہے اس پر کام ہو تو اس کے لیے آپ نے سکولز بنایا ہے دیکھیں ہم نے اب ایک سوچا یہ تھا کہ یہ بچے جو ہم دیکھتے رہتے تھے دیکھ سلم کے اندر گھومتے رہتے ہیں کوئی سکول نہیں جاتا زندگی نکل گئی ہماری اتنی عمر گئے تو وہاں پر سکول نہیں جانا تو پھر کیا کرنا ہے تو پھر سکول ان کے پاس چلا جائے if the children cannot go to the school the school must go to the children تو ہمارے پاس پہلے تو ہزار بچے تھے پھر تھوڑا پیسے کی کمی آئی تو اب سات سو بچے ہیں لیکن ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کو بچوں کو پڑھانا کوئی بھی آدمی اس دیش کا بچہ جو ہے یہ نہ ہو کہ آج سے بیس سال بعد وہ یہ کہے کہ صاحب میرے پاس تو گھوٹھا لگوالو میں دس قط نہیں کر سکتا ہوں تو ہمارے دیش کا کام ہے یہ تو ہم کوئی پیسہ نہیں چارج کرتے کہ کپی کتاب ٹیچر پینسل سب کچھ فری ملتا ہے ان کو ہمارے جو اناتھالا کے بچے ہیں ان کو میڈیکل فری ہے ان کو کھانا فری ہے سکول فری ہے ہمارے پاس پہلے پلول میں تقریبا چھے سو لڑکیاں تھی ہم ان کا پرائیوٹ سکولوں میں فیس دیا کرتے تھے چھے سو لڑکیاں کا اور ہم کی بڑی بڑی کوشش ہے بھائی ہمارا ملک ہے ہم کہ یہ کیا فرق بڑھتا ہے نو ہو یا پلول ہو یا دلی ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا سر آخری سوال آپ سے کی آگے بھی آپ کے بہت سارے سپنے ہیں جو سمات سیوہ سے جڑے ہیں لوگوں کی زندگی سے جڑے ہیں ان کے بارے میں اگر میں سنچپت میں جان رہا ہوں دیکھیں دیش میں ضرورت بہت ہے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جگہ جگہ پر یہ اتنے پروجیکٹ ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان میں سے بہت سارے ہم کینسر کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہم لگائیں ہم یہ بچوں کا ایک ایک بچے کا لاکھوں بچوں کے آنکھیں چیک کریں ان کو چشمیں دیں ہماری یہ بڑی اچھا ہے کہ ہم کیا آنا میں جیسے کہ یہ ہم بڑی دیکھیں سکول کی اس بلڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ تنا بڑا سکول کی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے ہم نے اور اس بلڈنگ میں ہم ان بچوں کو لانا چاہ رہے ہیں پلول میں جو بیلون بیچ رہے ہیں جو چیزیں چھوٹی چھوٹی بیچ رہے ہیں اور سکول نہیں جا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو بچوں کو صبح اٹھائیں اپنے سکول میں پڑھائیں پڑھا کے کھانا کھلا کے ان کو چھوڑے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں پیسہ کماتے رہے ہیں ہمیں کھام کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ان کی زندگی تو ہم خراب نہ ہونے دینا ان کو اچھے سکولوں میں پڑھائیں ہم موارا جو ہے یہ بہت سپنے ہیں ہمارے تو سپنوں کا ہم کوشش رکھتے ہیں کہ ہم کوشش پوری کر سکیں بہت شکریہ صاحب ہم امید کریں گے کہ بلکہ یہ صرف کھلر صاحب کے سپنے نہیں بلکہ ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار رہے اس کی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے لیکن جس طریقے سے دیش میں گریبی ہے اور جس طریقے سے ایک عام انسان جوجتا ہے ان تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے کھلر صاحب کی یہ کوششیں ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ کوششیں جاری رہیں گی ان کے لیے جو بھی دعائیں اشیرواد ہو سکتی ہیں وہ سب مام لوگوں سے میں پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سب اشیرواد کریں کہ آپ کا جو سایہ ہے وہ دیر تک قائم رہے میوار ٹائمز کے لیے فرید آباد سے سفیان صحیف میوار ٹائمز ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں